آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو کریٹر سٹوڈیو کے آور ویو کے بارے میں بتاؤں گا کریٹر سٹوڈیو میں کون کون سے آپشن ہے اور آپ ان آپشن سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کریٹر سٹوڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل واش کریں میں ہوں وقاس اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں دا وقاس پارٹس یوٹیوب چینل پر اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے اول نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ بوکس پر کمیٹ کر سکتے ہیں میں اس پر پوری کوشش کروں گا ویڈیو بنا سکوں اور اگر آپ میرے سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اپنے انسٹرگرام کا لنک دیا ہے آپ انسٹرگرام پر جا کر مجھے میسی کر سکتے ہیں میں انسٹرگرام پر سب کے میسیجز کا ریپلائی کرتا ہوں تو آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں میں آپ کو کریٹر سٹوڈیو کے بارے میں بتاؤں گا کریٹر سٹوڈیو کے بارے میں بتانے کے لیے مجھے کمپیوٹر سکرین پر چلنا پرے گا تو آئے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر اور میں آپ کو وہاں پر جا کر بتاتا ہوں کہ کریٹر سٹوڈیو کے کون کون سے اپشن ہے اور آپ ان اپشن کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر کمپیوٹر سکرین پر آ چکا ہوں جہاں پر میں نے پچھلی ویڈیو کو سٹاپ کیا تھا وہاں سے دوبارہ میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کر رکھا ہوں آپ نے نیو ٹیب اوپن کرنا ہے اور یہاں پر ٹائپ کا لینا ہے کریٹر سٹوڈیو جیسے میں یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں گوگل پر اور آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر جب پیج کریٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ کا لوگو ملے گا یہاں پر جو پروفائل کا لوگو ہوتا ہے آپ نے یہاں پر سی آل پروفائل پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر میچے تمام کے تمام پیجی شو ہو جائیں گے جو آپ نے create کیے ہیں آپ کی جو main profile ہوگی وہ آپ کو second number پر show ہوگی آپ نے اس پر click کرنا ہے تو آپ واپس اپنی main profile پر آ جائیں گے جس طرح سے میں نے create کیا جائے گا یہ واپس main profile میں آ جائے گا اس طرح سے آپ نے جب بھی page create کرنا ہے تو آپ نے back اپنی main profile پر آ جانا ہے اب میں یہاں سے next step پر چلا جاتا ہوں اور یہاں سے creator studio پر click کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر نام آ چکا ہے میری main profile کا وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر main account میں آ چکا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو last me کرنا ہے اب میں create studio والے tab میں آ جاتا ہوں اب آپ نے یہاں سے try it out پر click کرنا ہے یہاں سے اس tab کو close کر دینا ہے اس tab پر ہمارا create studio open ہو جائے گا یہاں پر تھوڑا سا wait کرنا ہے اب یہاں سے get started کے button پر click کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس create studio open ہو چکا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستر یہ جو create studio ہے یہ تقریباً 7 نومبر سے ہتم ہونے جا رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو پھر بھی use کریں گے اس لئے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا جو business suit ہے جو latest create studio ہے آپ اس کو کس طرح سے use کریں گے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو create studio کے بارے میں بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پر میرا net تھوڑا سا slow ہے جس کی وجہ سے یہ create studio تھوڑا لیٹ اوپن ہو رہا ہے یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کر لیتا ہوں جب تک یہ create studio اوپن ہوتا ہے یہاں پر create studio کمپلیٹلی اوپن ہو چکا ہے یہاں پر جب آپ first time اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح اوپن ہوگا تو آپ نے نیچے scroll down کرنا ہے اور یہاں سے اس کو cross کر دینا ہے اگر آپ یہاں پر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سارا کچھ بتا دیتا ہوں یہاں سے میں cross پر کلی کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر top وار آپ کے تمام pages show ہوں گے آپ ان pages کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو select کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی specific page کو select کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے unselect کرنا ہے اور اس page کو select کرنے کے بعد view پر کلی کر دینا ہے تو آپ کا صرف وہ page show ہوگا اور اگر آپ نے تمام pages کو select کرنا ہے تو آپ وہاں سے تمام pages کو بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ نے دو پیجز کو سلیٹ کرنا ہے تو آپ دو پیجز کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر create new کا اپشن ملے گا جب آپ create new پر کلک کریں گے تو آپ کو create post اس کے بعد create post پیسٹ کا بٹن شو ہو رکھا ہے اس کے نیچے آپ اپنی ریل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوائی لگا سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے ایک سٹوریو سے لاحق بھی جائے سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے multiple ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ آگے میں جا کر بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ریل کو اپلوڈ کریں گے اور کس طرح سے ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے اور live کس طرح سے جائیں گے ان تمام پر لیڈا لیڈا لیکچر ہے جو آگے آپ کو ملیں گے اب آپ کو اگلے فیچر کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پر بھی وہی option شو ہو رکھے ہیں go live کا اپلوڈ ویڈیو اور create real کا اس کے بعد آپ کو نیچے recommendation شو ہو رکھی ہے آپ کو یہاں پر وہ ٹوز یا وہ notification شو ہو گی جو آپ کے پیج کے لیے ضروری ہوں گی یا پھر monetization کے option شو ہو گے اگر آپ کا پیج monetize ہے تو آپ کے ارمی یہاں پر شو ہو گی یہاں پر آپ کے insight شو ہو گے اس کے بعد نیچے آپ نے کتنی post کی ہیں schedule ہے draft ہے کتنی expire کی ہیں اس کے بعد create post پر click کرنے کے بعد آپ post کو create کر سکتے ہیں created studio میں جو دوسرا option ہے وہ ہے notification notification پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر تمام کی تمام notification شو ہو جائیں گی آپ کو یہاں پر top corner پر یہ bell کا icon ہے یہاں پر بھی آپ کو notification وغیرہ شو ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے نیچے insight میں insight پر click کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر آپ کے پیج کی تمام کی تمام insight شو ہو جائیں گی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ creator studio والے آپ کو بتاوی رکھے ہیں اگر first time آپ open کریں گے یہاں سے میں dismiss پر click کرتا ہوں اور یہاں سے cross پر click کرتا ہوں آپ creator studio میں آپ نے real کے بھی insight کو چیک کر سکتے ہیں یہ بتا رکھے ہیں facebook والے یہاں سے میں اس کو بھی cross کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر تمام option مل جائیں گے جن کی مدل سے آپ اپنی ویڈیو کے insight کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پر mint view one mint view اس کے بعد three second views ویڈیو engagement اس کے بعد آپ کے follower وغیرہ کتنے ہیں اس کے بعد آپ کی ویڈیو organically grow ہوئی ہے یا پھر پیت طریقے سے ہوئی ہے اس کے بعد share سے کتنے view آئے ہیں یہاں پر تمام کا تمام data یہاں پر show ہو جائے گا اس کے نیچے ہے pre publish اس پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر بہت سارے option مل جائیں گے اگر آپ نے کسی ویڈیو کو pre publish کیا ہے مثلا شیڈیول پر لگایا ہے تو وہ تمام کے تمام یہاں پر all data show ہو جائے گا اس کے بعد نیچے ہے videos اگر آپ ویڈیوز پر click کریں تمام کی تمام draft اور شیڈیول ویڈیو show ہو جائیں گی کیونکہ یہ بھی pages fresh ہیں اس لئے یہاں پر کچھ بھی چیزیں show نہیں ہوں گے اسی طرح سے reels, photo, links, text جو بھی آپ نے شیڈیول یا draft کیا ہوگا وہ تمام کا تمام یہاں پر show ہو جائے گا اس کے بعد ہے نیچے publish publish پر click کرتا ہوں تو یہاں پر وہ videos آپ کو show ہو جائیں گی جو آپ نے publish کی ہوں گی اس کے نیچے آپ کو like videos, reels, photos, stories, links, text جو بھی آپ نے publish کیا ہوگا وہ تمام کا تمام data یہاں پر show ہو جائے گا اس کے بعد نیچے ہے file management اس پر click کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے یہاں پر تمام کی تمام ایسا show ہو جائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی videos وغیرہ دوسروں کی share کی ہیں share with you میں وہ show ہو جائے گا اس کے بعد ہے سب سے زیادہ important چیز sound collection جس طرح سے youtube studio میں audio library ہے اس طرح سے facebook کی آپ audio library سمجھ سکتے ہیں sound collection کو اگر آپ نے facebook پر videos بنانی ہیں اور آپ نے اس میں کوئی background music یہاں اور کوئی چیز use کرنی ہے تو آپ نے یہاں سے sound وغیرہ کو download کرنا ہے جب آپ first time اس کو open کریں گے تو اس طرح کا dialogue box open ہوگا آپ نے یہاں سے check کرنا ہے اس کے بعد i agree پر click کر دینا ہے اس کے بعد done کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر قسم کا یہاں سے sound اور background music مل جائیں گے آپ یہاں پر download کے button پر click کر کے اس کو download کر سکتے ہیں اس کے بعد tools پر click کرتا ہوں اور یہاں پر آپ post testing بھی کر سکتے ہیں مثلا آپ نے اکثر کسی page کو open کیا ہوگا تو وہاں پر same video دو بار upload ہوئی ہوتی ہے تو وہ اسی option کو use کرتے ہیں post test کو اس کے نیچے playlist ہے اگر آپ نے کوئی playlist create کی ہے تو آپ کو یہاں پر playlist یوں ہو جائے گی اس کے بعد نیچے اسی طرح سے series series بھی same playlist کی طرح ہوتی ہے اس طرح سے drama series ہوگی اس طرح آپ series کو سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے content library اس پر click کرتا ہوں یہاں پر آپ نے جتنی بھی post کی ہوں گی وہ تمام کی تمام یہاں پر show ہو جائیں گی اسی طرح سے آپ نے جتنی بھی post test کے لیے post کی ہوں گی وہ show ہو جائیں گی story show ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے کوئی video cross post کی ہے وہ show ہو جائے گی اسی طرح سے نیچے playlist series اگر آپ نے کسی ویڈیو سے clip کٹے ہیں تو وہ clips والے option میں show ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے scroll down کرتا ہوں inbox جو inbox ہے inbox آپ کو پتا ہے messages وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اگر کسی بندے نے آپ کو messages کیے ہیں تو آپ کو inbox میں show ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے سب سے important جو option ہے وہ ہے monetization میں اس پر click کرتا ہوں جب آپ first time monetization کے section میں آئیں گے تو آپ کو یہ چیز show ہو گی یہاں سے dismiss پر click کر دیتا ہوں آپ نے جتنے بھی pages select کیے ہوں گے وہ تمام کے تمام pages یہاں پر نیچے show ہو جائیں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر police issue کیوں آ رہا ہے تو آپ کو بتاتا چلیں سب سے main وجہ یہ ہے کہ یہ page ہم نے ابھی create کیا ہے اگر ہم نے facebook ins stream پہ کام کرنا ہے یا پھر facebook کے کسی بھی tool پہ کام کرنا ہے تو ہمارا page تیس دن پرانا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم نے ابھی page create کیا ہے اس لیے یہ police error آ رہا ہے یا police issue آ رہا ہے اب میں آپ کو ins stream کا criteria بتا دیتا ہوں جیسے یہاں پر view criteria پر click کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری partner police issue بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ follower بتائے گا اگلی ایک دو ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان stream کے لیے criteria کیا ہے اس کے نیچے fan subscription ہے ان stream ads for life ہے branded content ہے یہ تمام کے تمام tool ہیں monetization کے لیکن facebook سے army کرنے کے اور بھی بہت سارے method ہیں اب اگر آپ نے check کرنا ہو کہ آپ کو کون سی police ہے تو آپ اس link پر click کریں تو یہ link new tab پہ open ہو جائے گا جب تک یہ link open ہوتا ہے میں باقی tool کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو اگلا option ہے اس کو بہت کم لوگ use کرتے ہیں کیونکہ جو original creator ہوتے ہیں وہ زیادہ در meta brand club manager کو use کرتے ہیں اس کے نیچے ہے payout setting payout setting میں آپ کے تمام کے تمام payout show ہو جائیں گے payout کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ youtube پر کام کرتے ہیں آپ نے google action کا نام سنا ہوگا جو google کے تمام product کی payment کو manage کرتا ہے اسی طرح سے facebook پر payouts ہے جو آپ کے تمام کی تمام facebook کی payouts کو handle کرتا ہے کہ payout ایک بندے کے نام پر صرف ایک مرتبہ بانتا ہے اور یہاں پر آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے unlimited payouts بنائیں گے اور آگے جا کر جب payout کی class ہوگی اس میں میں آپ کو payout کی تمام setting کے بارے میں بھی بتاؤں گا جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے payout کو create کرنا ہے اس کے نیچے ہے police issues اس پر کلک کرتا ہوں یہ جو بھی police issue کا tab یہاں پر open ہوگا وہی tab یہاں پر show ہوگا آپ کو یہاں پر cross پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد cross پر کلک کر دیتا ہوں یہ ہے tab یہاں پر show ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے monetization issue آپ نے اس button پر کبھی بھی click نہیں کرنا اگر آپ کا facebook page monetize ہوگا تو آپ monetization tool پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر monetization کے سارے tool show ہو جائیں گے اب میں next step کو ایک بار open کا لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر facebook نے بتا دیا ہے کہ آپ کے page پر police issue کس لیے ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں less than 30 days لکھا ہوا ہے اس لیے یہ police issue بتا رہا ہے آپ کو پھر بتاتا چلوں آپ نے کبھی بھی request another review پر click نہیں کرنا اس کا جو اگلا option ہے وہ ہے live dashboard یہاں پر آپ live dashboard پر click کر کے آپ live جا سکتے ہیں آگے میں جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے live جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے some collection آ جائے گا اس کے بعد جو اگلا option ہے وہ ہے setting کا آپ کو یہاں پر pages اور اس کی permission بغیرہ show ہو جائیں گے میں نے آپ کو creator studio کے بارے میں تمام کی تمام information دے دی ہے اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو business suit کے بارے میں بتاؤں گا امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ لگ گئی ہوگی اگر آپ کا اس ویڈیو سے related کوئی سوال ہے تو آپ نیچے mint box پر پوچھ سکتے ہیں یا پھر instagram پر message کر سکتے ہیں میں instagram پر سب کے messages کا reply کرتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو subscribe نہیں کیا اس یوٹیوب چینل کو subscribe کریں وہ ساتھ بیل آئیکن پر click کر کے اور notification پر click کریں تاکہ ہماری آنے والی latest ویڈیو کی notification سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سب سے پہنچ سکتے ہیں